سوال یہ پوچھا گئے کہ تراوی پڑھنا یہ سنت ہے یا نفل ہے اس کے بارے ہم وضاعت کریں تو جواباً عرض یہ ہے کہ رمضان مبارک میں عشاء کے بعد بیس تراوی کو ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے مرد اور دونوں کے لیے یہ صحابہ اکرام سے خلفائراشدین سے تابعین تابعین سے اور ایمہ صلف سے اسی طرح منقول جو ہے وہ چلتا آرہا چونکہ یہ صحابہ اکرام حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کروایا تھا ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ سنت ایک کفایا ہے کہ ایک ملے کے مسجد کے اندر اگر چاند لوگ اس کو ادا کر لیں تو وہ پورے ملے کے طرف سے ادا ہو جائے گی اسی طرح اگر مرد اس کو تنہا گھر میں بھی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے لیکن وہ جماعت کے سواب سے محروم رہ جائے گا لیکن اس کی تراوی جو ہے وہ سنت پھر بھی ہو جائے گی صرف وہ جماعت کے سواب سے رہ جائے گا اس طرح عورتوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ گھر میں اکیلے پڑھیں یعنی تنہائی میں جیسے ان کے لئے بیان کیا گیا کہ وہ گھر میں نماز عورتوں کے جو کنڈیشن اور شرائطیں ان کو جو ہے اس طرح پڑھنا چاہیے عورتوں کے لئے گھر میں زیادہ پڑھنے میں یعنی سواب بجائے کہ وہ مسجد کے اندر آئیں تو لہذا یہ سنت موقدہ ہے فہشامی کے اندر ہے اس طرح اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ تراوی کے بارے میں کہ تراوی کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے اس کے اوپر اجماع جو ہے وہ امت کا ہو چکا ہے اور خولفاء راشدین سے بھی یہ اسی طرح ہی نقل ہے اور دوسرے مقام پہ کہ یہ جماعت بھی سنت ایک کفایہ یعنی ساروں کے اوپر نہیں ہے کچھ اگر پڑھ لیں تو ساروں کی طرف سے وہ ادا ہو جائیں گی موسیقی